آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاپڑ کی سبجی جو کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ راجستان کی فیمس سبجیوں میں سے ہے یہ سبجی بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اس کے لیے میں نے کڑائی کو چڑھا دیا ہے اور اس میں ہمیں تیل ڈال دیتی ہوں جب تک میرا تیل گرم ہوگا تب تک میں اور مسالے کے تیاری کر لیتی ہوں میں نے یہاں لیا ہے دو چمک چھاچ دھائی بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر میں سارے مسالے ملا دیتی ہوں جیسے میں نے ون فورٹ ٹی سپور میں نے حلدے ڈالی ہے ون ٹی سپور میں ملال مرچی پاورڈر ڈالوں گی اور اس کے اندر نمک ڈال دوں گی سوادہ نسال پھر اس سب کو پورا ملا کے میں اس کو اچھے سے تیار کر لیتی ہوں تاکہ تھوڑے مسالے اس میں فول جائیں گے میرا تیل گرم ہو چکا ہے تو میں نے اس میں جیرہ ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ہنگ بھی ڈال دیتی ہوں جب ہنگ اچھے سے خوشبو ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر دو تین کڑی پتے ڈالیں گے اس سے کیا اس سبجے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور خوشبو ہو جاتی ہے اگر آپ کبھی گھر پہ سبجے نہیں ہو اور آپ سوچو کہ میں کیا بناوں تو آپ ہی سبجے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی جلدی آسانی سے بھی بن جاتی ہے اب اس کے اندر میں وہ جو چھاچ والا جو میں نے مسالے ڈال کے رکھا ہوا ہے وہ والا پورا مسالہ اس میں میں ڈال دوں گی جب تک اس کے اندر بوائل نہیں آ جاتا اسے لگاتار ہلاتے رہنا ہے جب تک بوائل نہیں آئے گا نہیں تو کیا ہوگا چھاچ فٹ جاتی ہے تو پھر وہ اچھی بھی نہیں لگتی ہے اب جب یہ مسالہ اچھے سے پک جائے گا تو اس کے اندر ہم اور اب دہی یا پھر چھاچ ڈالیں گے تاکہ اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے اب میں اس کے اندر پک گیا ہے میرا مسالہ لگ بک کے لئے اب میں اس کے اندر چھاچ ڈال دیتی ہوں تو میں نے اس میں ایک کٹوری چھاچ ڈالی ہے اب اسے بھی میں لگاتار ہلاتے ہوئے ملا لوں گے اور اسے بوائل آنے تک اسے ایسے ہی ہلاتی رہوں گے جب اس میں اچھے سے بوائل آ جائے گا تو میں گیس کو کم کر کے اور تھوڑی دیر کے لئے پکنے دوں گے تاکہ جو اس میں چھاچ یا پھر دہی کا کچھا بن ہے وہ نکل جائے گا اور ہماری سبجی کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اب میری سبجی میں بوائل آنے سٹارٹ ہو چکا ہے تو بس اب اس کو تھوڑی دیر اور ہلاؤں گی اور میں اس کو چھوڑ کے میڈیم سلیم پہ اس کو تھوڑی دیر پکنے دوں گی میری سبجی کو پکتے ہوئے پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں تو میری سبجی پک گئی ہے تو اب میں نے کیا دو پاپر سیکھ کے رکھ لئے تھے اب میں اس کو توڑ کے اس سبجی میں ڈال دوں گی ٹاست میں پھر بس اب ہماری سبجی بن کر تیار ہو گئی ہے اسے بلکل گرم گرم آپ روٹی یا پراتے کے ساتھ سرف کریے یہ سبجی کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت ہی جلدی اور آسانی سے بن جاتی ہے پاپر اور دھائی تو لگ بگ سب کے گھر میں گزیلی مل جاتے ہیں تو وہ بنانے میں بھی کوئی سمجھ سے نہیں آتی کبھی آپ کو کچھ الگ ٹیسٹ دینا ہو تھوڑا کھٹا سا کچھ اچھا تو آپ یہ سبجی ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ بہت پسند آئی گی اگر آپ کو میرے یہ سبجی اور یہ ریسی پی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں